ایک اور سیاسی لڑائی بھی ہے عظیم اور اس لڑائی میں جو ہے آپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے آ چکے ہیں بلکہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان یہ لڑائی جاری ہے اور یہ مہازارائی بھی عوامی ریلیف ہے پنجاب حکومت نے عوام کو بجلی بلو پر دو ماہ کے لیے چودہ روپے فی یونٹ ریلیف کا اعلان تو کیا تھا لیکن پیپلز پارٹی اس پر ناراض دکھائی دے رہی ہے جس پر دونوں جماعتوں کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے اور لفظوں کی یلغار آ رہی ہے مراد علی شاہ نے تو بے وکوف کہہ دیا کہ یہ کیا بے وکوف باتیں کی جاری ہیں مریم نواز کی جانب سے جس کے اوپر مریم نواز کا بھی ردی عمل آیا انہوں نے کہا کہ جی آپ جو پروٹوکول لیتے ہیں اتنا اور کرپشن کے پیسے جیبوں میں ڈالتے ہیں بے وکوف تو یہ حرکت دوتی ہے جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں دونوں بڑی جماعتوں کے اور دونوں اتحادی ہیں جماعتیں ان کی جانب سے جلوزی گورہ باری کی ہے وہ اپنے ناظرین کو سنواتے بھی ہیں تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے بجلی بلوں پر عوام کو ریلیف دینے کا جو اعلان کیا ہے اس حوالے سے سنتے ہیں جی سکتمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فرام کرنے کی کوشش کی ہے اور ریلیف پیکج پرپیر کیا انہوں نے زیرو سے پانچ سو یونٹ کنزوم کرنے والے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں میں سے چودہ روپے کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک دیا جائے گو جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خداحافظ کہہ دیا تھا پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں مجھے کیوں نکالا یہ دن دیکھنے کے لیے جو آج ہم سب دیکھ رہے ہیں اس لیے نکالا کہ ان غریبوں کا جو بل جن کو سولہ سو روپےہ بجلی کا بل آتا تھا آج اٹھارہ ہزار روپےہ آ رہا ہے میری باقی صوبوں سے بھی یہی گزارش ہوگی ان حکومتوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ وہ بھی عوام کے لیے ریلیف کی اسی طرح کی صورتحال پیدا کریں تو جی صدر نولی کا بیان آپ نے سونا ہے اس پر جیرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے ان کا ردیعمل دیا ہے جواب دیا ہے وہ جواب کیا ہے وہ بھی سنیا ہے جیس منسٹر صاحب جب نیکس ٹائم وزیر آزم صاحب پہنچتا ہے کراچی تو آپ ضرور ہمارا جی پی ایم سی کا نائی سی وی ڈی کا نائی ایج کا نائی سی ایج کا دورہ کروا دے سوبہ پنجاب کو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں سی ایم سندھ کو بیجنے کے لیے تیار ہوں تاکہ لہور میں بھی ہمارا جی پی ایم سی کی طرح ہمارا نائی سی ایج کی طرح ہمارا نائی سی وی ڈی کی طرح مفت علاج کے ایسے فسیلٹیز ہو صحیح تو بلاول بھوٹو نے کیا کہا یہ تو آپ نے سنا ہی اور انہوں نے جی چیلنج بھی دیا ہے اور انہوں نے پیشکش بھی کیا کہ صحت کے حوالے سے سعید غنی نے کیا کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں پنجاب حکومت نے اگر پنجاب کے شہریوں کو دو مہینے کے لیے اور وہ بھی کچھ ایک بریکٹ ہے دو سو سے لے کے پانچ سو یونٹ تک جو لوگ کنزومر ہیں جو دیز استعمال کرتے ہیں ان کو چودہ روپے پر یونٹ دو مہینے کے لیے یہ سہولت انہوں نے دی ہے چند حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دو مہینے کی ریلیف جو ہے وہ صرف ایک شیاسی دکھاوا تو ہو سکتی ہے لیکن یہ لانگ ترم ریلیف لوگوں کے لیے نہیں ہے اور سعید گنی کے اس بیان پہ وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری صاحب کا بیان سامنے آیا ان کے جانب سے کہا گیا کہ بھائی آپ حسد نہ کریں کام کریں اور سندھ کی عوام کو ریلیف دیں لیکن دوسرے جانے پہ بڑا درچس بیان ہے پنجابی والی سڑیاں نہ کر دعا کریا کر تو یہ والی صورتحال ہے وزیر اطلاع مراد علی شاہ کا تو ہم جو بیان ہے وہ چلائیں گے جو انہوں نے دیا ہے لیکن یہ بھی مہم کیونکہ سندھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ سسٹم کے اوپر ہیلتھری فارمز واقعے وہاں پر ہوئی ہیں اور وہاں پر ہسپتال ایسے ہیں جہاں پر میاری علاج مہیا کیا جا رہا ہے یہ جو پیشکش کی ہے بلاول بھوٹوں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مطلب غریبوں کو سہولیات دیں ایسا کوئی ہسپتال نہیں ہے جو مفت علاج دیتا ہو تو مراد علی شاہ کی جو خدمات ہیں وہ لے لی جائے اور انہوں نے کیا کہا سن لیتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کا بیان سنتا ہے ابھی علانات ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوکوفی کے علانات کا جواب کیسے دیں انہوں نے تو کہہ دیں کہ اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں صاحب نے اور سیاسی بیانات ہوتے ہیں یہ بیوکوفی ہیں بیوکوفی کا جواب اب کیا ہی دیا جائے جس پر رد عمل آ چکا ہے مریم نواز کا اور مریم نواز نے رد عمل میں کیا کہا ہے اور کس کو بیوکوف کہا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں میں کل دیکھ رہی تھی کسی نے یہ لفظ استعمال کیا تو میں ہس پڑی میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا جہازوں پہ ہیلیکاپٹرز پہ گاڑیوں کے کون وائز پہ تنخواہوں میں گھروں پہ بیوکوفی نہیں ہے عوام کو رلیف دینا بیوکوفی ہے اگر دو مہینے کا رلیف بھی کسی کو مل جاتا ہے عوام کو مل جاتا ہے پنجاب کے عوام کو مل جاتا ہے تو میری لیے اس سے زیادہ سعادت کی بات اس سے زیادہ خوشی کی بات اس سے زیادہ اتمنان کی بات نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کا بیان بھی آپ نے ملاحظہ کیا ان کے جانب سے بھی کہا گیا جی کہ اگر غریب عوام کو رلیف دیا جاتا ہے تو اس قسم کی بے وکوفی لگتی ہے آپ کو بارحال سندھ کے سینر وزیر جی شرجیل میمن وہ بھی میدان میں آیا ہے ملاحظہ کیجئے اس منصوبے کو دیکھیں جو کہ شہید مہترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کا ویجن تھا انہوں نے کہا کہ میں یہ منصوبہ اس لیے بنانا چاہتی ہوں کہ بجلی پاکستان کے سستی ہو انفورشنٹی کیا ہوا مہترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ شہید کی جب حکومت کو ڈیزولو کیا گیا تو اس کے بعد حکومت آئی پی ایم ایل این کی اور پی ایم ایل این نے تھرکول کا وہ پروجیکٹ بند کر دیا اچھا عظیم یہ تو تھی کہ سیاسی گولہ باری دونوں طرف سے جاری ہے اور سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے کو بس اب سنا ہی رہے ہیں باتیں لیکن اس پر یہ ہے کہ اب تھوڑا تھنڈا پانی ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا تھنڈا پانی ڈال کر کیا معاملات تیہ کیے جائیں گے